الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد آزمائش پر صبر و شکر کا انعام ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ زہد و تقوی کے پیکر صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیہ پر حاضر ہو جاتے صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کے مزار کا رک کیا تین ماہ تک در بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں اخرکار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرہ لباس پہنا اسا اور وضو کا برطن تھاما اور خراسان کی جانب رختے سفر باندھ لیا راستے میں گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متقبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا تم کون ہو عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہائیت نرمی سے جواب دیا مسافر ہوں رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں وہ سب تہہ کہے لگا کر ہس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا آپ نے بالکل درست کہا بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے کھانے کے وقت ان کے آگے پھپوندی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن گزائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزیں کھائے اور چھلکیں ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے ان نازبہ حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کی یا اللہ عز و جل اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا پھر اپنے دل کی جانے متوجہ ہوئے جو تانو تشنی اور نازبہ حرکتوں کے باوجود پور سکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا اس سکون اور مسررت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ عزیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی تھے اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیان گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے یوں اشارہ فرمایا گنجبخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما یعنی آپ رحمت اللہ تعالی خزانے لٹانے والے عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ عز و جل کے نور کے مظہر ہیں آپ رحمت اللہ تعالی ناقصوں کے لئے پیرے کامل اور کاملوں کے راہنما ہیں ولادت حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت کم و بیش چار سو ہجری میں غزنی میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی کے خاندان نے غزنی کے دو محلوں جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی اسی لئے آپ رحمت اللہ تعالی حجویری جلابی کہلاتے ہیں سلسلہ نصب آپ رحمت اللہ تعالی کے کنیت ابو الحسن نام علی اور لقب داتا گنجبخش ہے ماہرِ انصاب پیر غلام دستگیر نامی علی رحمت اللہ الغنی نے آپ رحمت اللہ تعالی کا شجرہ نصب اس طرح بیان فرمایا ہے حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شجاہ شاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حلیہ مبارک حضرت سید داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا قد درمیانہ جسم سڑول یعنی متناسب اور خوبصورت اور گھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی فراخ یعنی کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے چہرہ گول تھا نہ لمبا سرخ و سفید چمکدار رنگت کشادہ جبین یعنی پیشانی اور بال سیاہ سیاہ گھنے لباس لباس ہو سر پر سجایا الہی متقی گھرانا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہنے کی زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوزار یعنی ایک میاری انسان تیار ہوتا ہے اور گھریل و تربیت ہی اخلاق و کردار کو علا بنانے میں سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہوتی ہے حضرت سیدہ داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ کے والد حضرت سیدہ عثمان رحمت اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و ظاہد تھے شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء شعراء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا حضرت سیدہ عثمان رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ حسینی سادا سے تھی عابدہ زاہدہ خاتون تھی گویا حضرت سیدہ داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ لے نجیب الطرفین سید تھے اسی لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامعے تھے حضرت سیدہ داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مامو کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا علم کے موٹیوں کی چمک دمک اور زہد و تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا اسی کارخانے نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی اخلاق و کردار اور علم و عمل کو وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معتر کر رہی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جن اسلامی گھرانوں سے فقہ حدیث اور تصوف جیسے دینی علوم کے ساتھ طب یعنی میڈیکل حیاتیات یعنی بائیلوجی سے لے کر حساب یعنی میتھمیٹکس اور جیوگرافیا یعنی جیوگرافی وغیرہ سینکڑوں علوم کے ماہرین پیدا ہوا کرتے تھے بلا شبہ اس میں والدین کی اسلامی تربیت ہی کا دخل تھا لہذا آپ بھی اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت اچھے انداز میں کیجئے گھر میں مدنی محل بنانے کے لیے درس فیضان سنت کا آغاز کیجئے گھر والوں کو گناہوں بھرے چینل سے چھٹکارہ دلا کر صرف اور صرف مدنی چینل دکھانے کی ترقی بنائیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کروائیے تاکہ آپ کی اولاد دنیا میں آنکھوں کی تھندک معاشرے کا بہترین فرد اور آخرت میں ثواب جاریہ کا ذریعہ بنیں آپ کے شہر کی علمی وعملی فضا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی آفتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء صوفیہ اور تاریخ و جگرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے یوں آپ رحمت اللہ تعالی کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا علم کے اس ترقی کا اثر حضرت سینہ داتا گنجبخش حجویری رحمت اللہ تعالی پر بھی ہوا یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں غیر مسلم فلسفی سے آپ رحمت اللہ تعالی کا مقالمہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی زبردست دلائل اور امدہ انداز و بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے شوق علم حضرت سینہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آگوش میں آپ رحمت اللہ تعالی نے پرورش پائی اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرکشار رہتا تھا اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی نے ابتدائے عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری آپ رحمت اللہ تعالی کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا نیک والدین کی تربیت نے آپ رحمت اللہ تعالی کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا ہوش سنبھالتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا حروف شناسی کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے مکمل قرآن پاک پڑھ لیا حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے بچپن ہی سے محنت و جانفشانی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا آپ رحمت اللہ تعالی نے حصول علمیں اتنے مشغول لہتے کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال لیتا اور نہ ہی گرد و پیش کی خبر چنانچہ حضرت خواجہ مستان شاہ کابولی علی رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں جس کا دل اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے حضرت سینا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً بارہ تیرہ سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے حصول علم کے جذبے سے سرشار تعلیم میں اتنا محو یعنی مشغول ہوتے کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر پانی پینے کی فرصت نہ ملتی رضوان نامی سفید ریش بزگ اس مدرسے کے مدرس تھے وہ اپنے اس خاموش طبع تعلیم علم کو تقریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے بولنے والا بارہا پشتاتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم لالیہ اپنے رسال خاموش شہزادہ میں تحریر فرماتے ہیں یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہے جبکہ موقع بے موقع بول پڑھنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا اور معافی مانگنی پڑتی ہے یا پھر دل ہی دل میں پشتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا ہوتا کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی کھری کھری سننے پڑی فلا ناراض ہو گیا فلا کا چہرہ اتر گیا فلا کا دل دکھ گیا اپنا وقار بھی مجروح ہوا وغیرہ وغیرہ حضرت سینا محمد بن نظر حارسی سے مروی ہے زیادہ بولنے سے وقار یعنی دب دبا جاتا رہتا ہے بولنے اور چپ رہنے کی دو قسمیں فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے حضرت سینا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی لے کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک کلام حق دوسرا کلام باطل اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ون با مقصد مثلا فکر آخر جہر شریع احکام پر غور و خوز وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا نمبر ٹو غفلت بھری یعنی گندے تصورات یا دنیا کے بیجا خیالات سے بھرپور خاموشی ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح گوھر کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو اس کا بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی لے گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حقائد نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی لے نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا اسکوت خیر من الکلام یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے آپ رحمت اللہ تعالی لے نے اسے فرمایا تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے مدرسے کی زینت ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی لے کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے تمام طلبہ زیارت کے لیے دوڑے لیکن حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے متعلقے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی لے کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی استاد صاحب نے پکارا دیکھو علی کون آیا ہے اب کیا تھا ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کمسن طالب علم عجیب منظر تھا سلطان محمود غزنوی نے اس نوع عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراں نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا اللہ عز و جل کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں حصول علم دین کے لیے مزید سفر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے لیکن علم کا پیاسہ کبھی سیراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ پیاس چشم علم سے فیضیاب ہو کر بڑتی ہی چلی جاتی ہے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آج کل جیسی سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود کئی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جلیل القدر ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے نہ صرف برپور استفادہ کیا بلکہ باطنی تربیت بھی حاصل فرمائی اس نوعیت کا ایک واقعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور جو لطائف مجھ پر منکشف ہوئے تھے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تاکہ آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے احوال درست کر سکوں اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ناقد وقت تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عدب و احترام سے سن رہے تھے میرا لڑکپن اور جوش جوانی اپنا حال بیان کرنے پر حریص بنا رہا تھا عین اسی حالت میں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو لطائف میرے اوپر گزرے ہیں شاید اس قدر لطائف ان بزگ یعنی حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر نہیں گزرے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہائی توجہ اور احترام سے میرے احوال سن رہے ہیں حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ بزریہ کشف میرے اس خیال پر متعلے ہو گئے اور فرمایا عزیز بیٹے میرا یہ احترام صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر ابتدائی طالب علم سے ہے جو بھی اپنا حال بیان کرتا ہے میں اسی احترام سے اس کے احوال سنتا ہوں میں یہ سن کر خاموش ہو گیا سوال کرنے کی فضیلت امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم سے مروی ہے علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے سوال کیا کرو کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں چار افراد کو ثواب دیا جاتا ہے سوال کرنے والے کو جواب دینے والے کو سننے والے کو اور ان سے محبت کرنے والے کو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یقیناً باعث سے فضیلت ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنے کے آداب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے اگر کبھی کوئی عالم صاحب کسی وجہ سے ناراضی کا اظہار بھی فرما دیں تب بھی عدب کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اس زمن میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے چنانچہ آپ دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں مجھے دینی مسائل سیکھنے کا بہت شوق تھا میں بچپن سے ہی علم کا پیاسا تھا میرے سوال کرنے پر ایک دفعہ نہ جانے کیوں ایک مفتی صاحب نے مجھے غصے سے جھاڑ پلا دی مگر میں نے عرض کیا حضور علماء سے سنا ہے کہ فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ترجمہ کنزلیمان تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو یہ سن کر وہ فوراں نرم ہو گئے اور فرمایا ہاں پوچھو کتنا علم سیکھنا فرض ہے حدیث پاک میں ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزویزی آئی دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصرا خلاصہ ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی اقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسیدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان و مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل مالی کے نساب نامی یعنی حقیقتن یا حکمن بڑھنے والے مال کے نساب کا مالک ہو جائے تو زکاة کے مسائل صاحب استطاعات ہو تو مسائل حج نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل تاجر ہو تو خریدو فروخت کے مسائل مزارع یعنی کاشتکار اور زمیدار پر کھیتی باڑی کے مسائل ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل وعلی حاز القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان آقل و بالک مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائز قلبیہ باطنی فرائز مثلاً آجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلاً تکبر ریاکاری حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائز سے ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ جب نماز روزہ حج زکاة نکاح تجارت مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوں گی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی زرزد ہوں گی جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے لہذا زندگی کی ان انمول سعاتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لئے کوشہ رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے بچنے اور آخرت کے لئے کڑنے کا ذہن بنے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تین سو مشاہخ سے اقتصاب فیض حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا اس کا مقصد علماء و مشاہخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اقتصاب فیض کرنا اور اپنی علمی پیاس بجھانا تھا اس مقصد کے حصول کے لئے آپ رحمت اللہ تعالی علی نے صرف خوراسان کے تین سو مشاہخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے علم و حکمت کے پربہار گلستانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھڑتے رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی کے اساتذہ کی طویل فیرست میں سے تین کا تذکرہ ملاحظہ کیجئے اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علی نے جن اللہ والوں سے استفادہ فرمایا ان پر اللہ عز و جل کے کس قدر انعامات تھے اور انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی کو کس کس طرح نوازا نمبر ایک حضرت سیدنا عبدالقاسم عبدالکریم بن حوازن کشہری جن بزرگوں نے حاضری دی ان میں سے ایک حضرت سیدنا عبدالقاسم عبدالکریم بن حوازن کشہری رحمت اللہ تعالی بھی ہیں صاحب رسالہ کشہریہ زین الاسلام حضرت سیدنا عبدالقاسم عبدالکریم بن حوازن کشہری شافعی رحمت اللہ تعالی کی ولادت 376 سن ہجری استواء نز نیشہ پور ظلہ خوراسان ایران میں ہوئی عبداللہ علم تفسیر حدیث کلام فلسفہ فقہ اور تصوف میں ماہر تھے عبداللہ تعالی کی سولہ تصانیف میں رسالہ کشہریہ کو عالم گیر شہرت حاصل ہوئی عبداللہ تعالی نے 17 ربی آخر 465 سن عیسوی میں وفات پائی مزار مبارک نیشہ پور زلہ خوراسان ایران میں ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے عالی اخلاقی اوصاف کو بے پناہ شورت حاصل ہے لیکن آپ رحمت اللہ تعالی کا سب سے خوبصورت وصف لغویات سے پرہیز ہے جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویلی رحمت اللہ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت اب القاسم عبد کریم بن حوازن کو شہری رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے میں یکتہ اور قدر و منزلت میں عرفاء و اشرف تھے آپ کے حالات اور گونہ گون فضائل اہل زمانہ میں مشہور ہیں حرف میں آپ رحمت اللہ تعالی کے لطائف موجود ہیں آپ کی محققانہ تصانیف بکسرت ہیں اللہ عزوجل نے آپ رحمت اللہ تعالی کے حال و زبان کو لغویہ سے محفوظ رکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا جسے اللہ عزوجل لغویہ سے محفوظ رکھے اس کا شمار پسند دیدہ بندوں میں ہوتا ہے اس پر رحمت الہی جھوم جھوم کر برستی ہے لہذا رحمت الہی کا حق دار بننے کے لیے خود کو فضولیات و لغویات سے بچائیے اس کے لیے روزانہ اپنے معمولات کا احتساب کیجئے الحمد اللہ ہی عزوجل امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں جن کی برکت سے نہ صرف فرائز و واجبات پر عمل کی سعادت اور ناجائز و حرام کاموں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے بلکہ فضول بولنے اور دیکھنے سے چھٹکارہ نصیب ہوتا ہے لہذا آپ بھی روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ پر بھی رحمت الہی خوب برسے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی سے جو کچھ سنا اور سیکھا ان میں سے چند باتوں کو اپنی مایاناس کتاب کشف المحجوب میں محفوظ فرمایا اس سلسلے میں دو حکایات ملاحظہ کیجئے نمبر ایک مجھے موتی درکار نہ تھے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے ایک بار تعیرانی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا آپ اپنا ابتدائی حال سنا یہ ارشاد فرمایا ایک وقت مجھ پر وہ تھا کہ ایک پتھر کی ضرورت پڑی سرخص کی ایک نہر سے جو پتھر میں نے اٹھایا وہ ہی جوہر یعنی قیمتی پتھر بن گیا میں نے اسے پھینک دیا حضرت سیدہ عبد قاسم قشری رحمت اللہ تعالی آپ کے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں جوہر یعنی قیمتی پتھر اور پتھر یقصہ تھے بلکہ اس لیے کہ انہیں پتھر کی ضرورت تھی جوہر یعنی قیمتی پتھر درکار نہ تھا نمبر رب عز و جل کی رضا میں میری رضا ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے استاد عبد قاسم قشری علی رحمت اللہ القوی سے سنا کہ لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے میرا جمیل حقیقی یعنی اللہ عز و جل جو پسند فرمائے اس میں ہی مجھے رکھے اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے اور اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرس و لالج سے محفوظ رکھے حکایتوں سے حاصل ہونے والے مدنی پھول مٹھے اسلامی بھائیو ان دونوں حکایتوں کے ذریعے اساتذہ اور طلبہ دونوں ہی کے لیے بے شمار مدنی پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں مثلا نمبر اگر طلبہ اساتذہ سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو غور سے سن کر ذہن میں محفوظ کر لیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو یہ انہیں کامیابی تک پہنچانے کے لیے بے حد معاون ثابت ہوں گی نمبر دو کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے اگر اس موضوع پر حکایت سنا دی جائے تو وہ بات جلد ذہن نشین ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی ساری زندگی باقی رہتا ہے الحمدللہ عزو جل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی دامت برکات امہ العالیہ اپنی تحریروں بیانات اور مدنی مذاکروں میں اولیاء کرام کے اس خوبصورت انداز کو اختیار فرماتے ہوئے علم و حکمت سے بھرپور حکایات بیان کر کے نصیحتوں کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ کی نصیحتیں دل و دماغ میں مخفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر سننے والے کے ظاہر پر بھی نظر آتا ہے نمبر تری پہلی حکایت میں قناعت اور دوسری حکایت میں رضا الہی پر راضی رہنے کی تربیت ہے اور یہ دونوں وصف اللہ عز و جل کا پسندیدہ بندہ بنانے میں بے حد معاون ہیں نمبر چار اساتیزہ کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کی علمی ترقی کے ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نمبر دو حضرت ابو اباس احمد بن محمد اشقانی حضرت سیدنہ ابو اباس احمد بن محمد اشقانی علی رحمت اللہ الغنی بھی حضرت سیدنہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے اساتذہ میں سے ہیں اب رحمت اللہ تعالی علی نشا پور کے قریب شکان یعنی خوراسان شمالی ایران میں پیدا ہوئے اب رحمت اللہ تعالی علی علی مدرس اور شیخ المشائخ تھے ساری زندگی نشا پور کے ایک مدرسے میں تدریس کرتے ہوئے گزاری آپ رحمت اللہ تعالی بھی ظاہری و باطنی علوم میں یقصہ مہارت رکھتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا داتا کنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ان سے بے حد محبت ہے مجھ پر وہ خصوصی شفقت فرماتے تھے بعض علوم میں وہ میرے استاد ہیں جب تک میں ان کے پاس رہا ان سے بڑھ کر تاضی میں شریعت کرنے والا کسی کو نہیں پایا نمہ تری حضرت ابو قاسم عبداللہ بن علی گرگانی حضرت سیدنا ابو قاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علی زبردست ولی اللہ گرگان نزد توس صوبہ خوراسان رزوی ایران میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علی علی صوفی اور صاحب تصنیف بزرگ تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے تئیس سفر المظفر چار سو پچاس سن حجری میں وصال فرمایا مزار مبارک تربت حیدریہ صوبہ خوراسان رزوی ایران میں ہے آپ رحمت اللہ تعالی کو تمام ظاہری علوم پر دسترست حاصل تھی اس نے اخلاق بھی بے مثال تھا طلبہ کی بات نہائی توجہ اور اتمنان سے سماعت فرماتے اور ان کی دلی کیفیت جان کر اصلاح فرمایا کرتے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی پر بے پناہ اعتماد کرتے اور ہر ایک کا دل آپ رحمت اللہ تعالی کی جانب کھچا چلا جاتا انہی خصوصیات کی بنا پر آپ رحمت اللہ تعالی لسان العصر کے لقب سے مشہور تھے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا صحبت سے متعلق سوال ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عبن قاسم بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی نے کی بارگاہ میں عرص کی شرط صحبت کیا ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرمایا صحبت میں ہر قسم کی آفات موجود ہیں کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا مطلب پورا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے آسائش کے طالب کو صحبت سے تنہائی بہتر ہے صحبت کی آفت وں سے بچ کر فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی خوشی کو ترک کر دے اور اپنی مشکلات میں خوشی محسوس کرے یعنی جب بندہ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر مشکلات اور آزمائش پر صبر کرنا سیکھ جائے تو ایسی صورت میں وہ صحبت سے فائدہ اٹھا سکے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کسی مسلمان سے محض ذاتی مفاد کے لیے تعلق رکھنا بہت بڑی آفت ہے اور یہ آفت اپنے ساتھ کئی طرح کی باطنی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے مثلا اگر آپ نے کسی اسلامی بھائی سے کوئی ذاتی کام کہا لیکن وہ بروقت نہ ہو سکا تو یہ عمل بد گمانی کی چنگاری کو ہوا دیتا ہے جس تک نوبت پہنچ جاتی ہے لہذا اگر کبھی ایسا موقع آئے اور بد گمانی کی چنگاری سلگنے لگے تو اسے حسن زن کے پانی سے فوراں بچھا دیجئے سبر کیجئے اور افوہ در گزر سے کام لیجئے ضرورت پڑھنے پر جو اسلامی بھائی آپ کی مدد نہ کر سکے لیکن کبھی ان پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو انہیں مشکل میں مبتلا دیکھ کر ان کی دستگیری ضرور کیجئے رضا الہی کی خاطر خیر خواہی کرنے سے آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنہ خضر علی سلام سے اکتساب فیض حضرت سیدنہ علی خواہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنہ خضر علی نبی جناب علی صلو صلو علی شرطے ہیں وہ آپ علی نبی جناب علی صلو علی صلو علی صلو صلو علی نمبر ون وہ سنت کا عامل ہو بدعتی نہ ہو نمبر دنیا پر حریص نہ ہو اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لئے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنہ خضر علی نبی علی صلو علی سلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا نمبر تری مسلمانوں کے لئے اس کا سینہ بلکل صاف ہو نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو نہ ہی حسد اور نہ ہی کسی پر تکبر کرتا ہو حضرت سیدنہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ علی عامل سنت حر سے دنیا سے کو صدور اور مسلمانوں کے خیر خوات ہے اسی لئے آپ رحمت اللہ علی نے حضرت سیدنہ خضر علی نبی ناو علی صلات و سلام سے نہ صرف ملاقات فرمائی بلکہ آپ علی نبی ناو علی صلات و سلام کی صحبت میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم حاصل فرمائے نیز آپ رحمت اللہ علی کی حضرت سیدنہ خضر علی نبی ناو علی صلات و سلام سے بہت ہی گہری دوستی تھی میچے اسلامی بھائیو استاد اگر اپنے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ حسن اخلاق خوف خدا اور زہد و تقوی کا پیکر ہو اور اس کی صحبت فکر آخرت کی یاد دلائے تو یہ خصوصیات یقینا شاگرد کی تعلیمی ترقی کے ساتھ روحانی تربیت کا بھی سبب بنتی ہے اور نور ہر طرف پھیل جاتا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں طلبہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں مستقبل میں قوم کی باگ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں اگر ان کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے الحمدللہ عزوجل اس اہمیت کے پیش نظر دعوت اسلامی نے شعبہ تعلیم قائم کیا ہے جس کے ذریعے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے کئی طلبہ و اساتذہ مدنی انعامات پر عمل اور سنتوں کی دھومے مچانے کے لئے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں اگر آپ بھی استاد یا طالب علم ہیں اور اپنے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے سلسلہ طریقت مٹھے اسلامی بھائیو مزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کسی مرشد کامل سے شرف بیعت ضرور حاصل فرمایا کرتے یوں ظاہر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ باطن کی ترقی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی خواجہ اب الفضل محمد بن حسن خط علی جنیدی رحمت اللہ تعالی کے مرید تھے آپ رحمت اللہ تعالی کا شجرہ طریقت نو واسطوں سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنو تک پہنچتا ہے حضرت کامل کا نام جو مرید تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی کے وہ مرید تھے حضرت سیدنا سری سقتی علی رحمت اللہ القوی کے ان کی بیعت حضرت سیدنا معروف کرخی سے تھی وہ حضرت سیدنا داوود تائی رحمت اللہ تعالی کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے حضرت داوود تائی رحمت اللہ تعالی کی بیعت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علی سے تھی اور وہ مرید تھے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنہیں فیضان طریقت حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے حاصل ہوا تھا جن کی پرورش آگوش نبوت میں ہوئے اور جو فیضان رسالت سے فیضیاب ہوئے تعرف مرشد کامل بزبان مرید کامل حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آئیمہ متاخرین میں سے زین اوتاد یعنی اوتاد کی زینت شیخ عباد یعنی عبادت گزار بزگ ہیں طریقت میں میری ارادت انہی سے ہے آپ علم تفسیر و روایات کے عالم اور تصوف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے ہم مشرف تھے حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم خسری رحمت اللہ تعالی کے مرید حضرت سردی رحمت اللہ تعالی کے مصاحب اور حضرت ابو حسن بن سالبہ رحمت اللہ تعالی کے ہم اثر تھے ساٹھ سال کامل گوشہ نشینی اختیار فرمائی آپ رحمت اللہ تعالی کی نشانیاں اور براہین بکسرت ہیں لیکن آپ عام صوفیہ کے رسم و لباس کے پابند نہ تھے اہل رسوم سے سخت بیزار تھے میں نے آپ رحمت اللہ تعالی سے بڑھ کر کسی اور کا روب و دب دبا نہیں دیکھا توقل کی برکت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مرشد کی صحبت میں رہ کر دانہ مرید سیختا اور اپنی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتا ہے پڑھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن مرشد کی اداوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر موقع با موقع تصور مرشد کرنے سے اس علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرشد کی اداوں کو بغور ملاحظہ فرماتے اور حسب موقع مرشد کے عمل کی حکمت پوچھ کر اسے ذہن نشین فرما لیتے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں ایک دن میرے مرشد برحق نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فرمایا بارش کی وجہ سے مجھے کیچڑ میں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی مگر جب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی کے کپڑے اور جوتیاں خوشک تھیں میں نے آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کی اور اس حیرت انگیز واقتے کی حکمت دریافت کی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں جب سے میں نے توقل کی راہ میں اپنے قصد و ارادے کو ختم کر کے باطن کو لالج کی وحشت سے محفوظ کیا ہے اس وقت سے اللہ عز و جل نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے مرشد کی عبادت و ریاضت اور دنیا سے بے رغبتی کی کیا بات ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرشد کے اخوال جس خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی کس طرح اپنے مرشد کی اداوں کو اپنے ذہن میں نقش فرمایا کرتے تھے پیرو مرشد کا تصور اور تذکرہ مرید کے لیے مفید ترین ہے کیونکہ یہ بھی نیک بننے کا ایک ذریعہ ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک مرید اپنے مرشد کی ذات میں خود کو گم نہیں کرتا اس کے لیے کامیابی پانا نہایت مشکل ہوتا ہے تصور مرشد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں مرشد کی محبت بڑھائیے کیونکہ جتنی محبت زیادہ ہوگی تصور مرشد میں اتنی ہی آسانی ہوگی کاش ہماری سوچ کا محور مرشد کی ذات بن جائے ان کے ہر ہر انداز عادت اور عمل کو بغور دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرنا ہمارا معمول بن جائے اس طرح چلنے پھرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ میں مرشد کا انداز اپنانے کا موقع میسر آئے گا اور اس کی برکت سے ہماری بری عادتیں بھی نکلیں گی فیضان مرشد سے مشکلات آسان ہوں گی اور ہمارا ظاہر و باطن حسن اخلاق کے نور سے منور ہوگا مرشد کریم کے مدنی پھول مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنی ہی کسرس سے کرتا ہے مرشد سے محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرید ان سے ظاہر ہونے والی برکتوں کا خوب تذکرہ کرے اور ان کے ملفوضات کی خوب اشاعت کرے حضرت سیدہ داتا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی نے اپنی معیناس کتاب کشف المحجوب میں مرشد کے ملفوضات نقل فرمائے ہیں آپ بھی ملاحظہ کیجئے نمبر بیکاری کی علامت حضرت سیدہ اب الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی لے اپنے مریدوں کو کم بولنے اور کم سونے کی تاقید فرماتے چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے آپ رحمت اللہ تعالی لے کا فرمان نقل فرماتے ہیں نیند کے غلبے کے وقت سونا چاہیے اور جب بیدار ہو جاؤ تو بلا وجہ دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ مرید کے لیے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے نمبر دو ایک دن کی زندگی حضرت سیدنا اب الفضل محمد بن حسن خطلی دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں مرشد نے دستگیری فرمائی آپ رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی براہ راست دستگیری بھی فرمائی چنانچہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا میرے دل میں خیال گزرا کہ جب تمام کام قسمت و تقدیر پر منحصر ہیں تو آزاد لوگ کیوں کرامت یعنی عزت کی خواہش میں مرشد کے غلام بنے پھرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے فرزن جو خیالات تمہارے دل میں گزرے ہیں میں نے جان لیے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے جب اللہ عز و جل کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو وہ اسے توبہ کی توفیق دے کر کسی دوست و محبوب کی خدمت کی سعادت عطا فرماتا ہے داکہ یہ خدمت اس کی کرامت یعنی عزت کا سبب بنے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ پیر و مرشد نے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی کیسی دستگیری فرمائی اس حکایت سے یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوا کہ مرشد کی بارگاہ میں مرید کو ہمیشہ شفقت کا طالب رہنا چاہیے اور اگر مرید بزن ہو کر پیر پر اعتراض کرتا پھرے تو یہ بدگمانی اور اعتراض اسے نعمت الہی سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے لہذا جتنا بھی بڑا مقام و منصب حاصل ہو اسے پیر ہی کی عطا سمجھنا چاہیے صدا پیر و مرشد رہیں مجھ سے راضی کبھی بھی نہ ہوں یہ خفایا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مرشد کی آخری نصیحت حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے جب مرشد کے وصال کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم رحمت اللہ تعالی نے پور سکون زندگی گزارنے کا یہ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھایا یاد رکھئے ہر جگہ اور ہر حال اللہ عز و جل کا پیدا کردہ ہے خواہ نیک ہو یا بد ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ کسی بھی چیز سے خصومت یعنی عداوت و دشمنی نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگہ دیں سبحان اللہ عز و جل آپ رحمت اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا کہ کسی کے لئے اگر ہم اپنے دل میں نفرت کے بچھو پالتے رہیں گے تو ان کا زہر بغض و کینہ عداوت و دشمنی اور بدگمانی کی صورت میں دماغ پر حاوی ہو کر اخلاق و کردار میں بگاڑ پیدا کردے گا یوں ہماری زبان غیبت و چغلی وغیرہ کے شولے اگلے گی معلوم ہوا کہ کسی کے لئے بھی دل میں معمولی نفرت کو جگہ دینا کس قدر محلک اور تباہ کن ہے لہذا آپ بھی اپنے دل میں مسلمان کے لئے محبت پیدا کیجئے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے تکلیف پہنچے یا شکر رنجی پیدا ہو ہی جائے تو صبر کیجئے اور آجزی کا مظہرہ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے اس کی برکت سے ثواب کا خزانہ بھی ہاتھائے گا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے اس اسلامی بھائی کے دل میں آپ کی قدر مزید بڑھ جائے گی تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول کسی سننی کو مت دیکھو کبھی بھی تم حقارت سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیر و سیاحت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ والوں کی زیارت اور مزارت اولیہ سے استفادے کی غرص سے سفر کی سعومتیں برداشت کرنا ایسا مجاہدہ ہے جو مشاہدے کی دولت سے نوازتا ہے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی نے یہ مجاہدہ بھی حد کمال کو پہنچا دیا تقریبا تمام عالم اسلام کی سیاحت اور وقت کے اعاظم مشایخ و صوفیہ سے اقتصاب فیض کیا آپ رحمت اللہ تعالی نے شام عراق بغداد آزربائیجان تبرستان کرمان خوراسان ماوراہن نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر فرمایا اور بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل کیا سفر وسیلہ زفر مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ایک کامیہ مبلک کے لیے وسیع علم فکر و نظر کی پختگی اور انسانی طبیعت کا گہرہ متعلہ نہائیز ہی ضروری ہے وسعت علم اور سوچ و فکر میں پختگی تو اساتذہ کی تربیت اور ذاتی متعلے سے حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسانی طبیعت کے گہرے متعلے کے لیے سفر اور کثیر لوگوں سے ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ متعلہ جہاں مبلک کے تجربے میں اضافہ کرتا ہے وہیں اس کی گفتگو کو مؤثر اور پر دلیل بھی بنا دیتا ہے اور اس سفر کی بدولت مبلک کو اپنی ذات میں خوف خدا اور تکالیف و مشکلات برداشت کر کے صبر و شکر وغیرہ جیسے اوصاف پیدا کرنے کا موقع میسر آتا ہے حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی ملکوں کا سفر فرمایا اور بہت سارے تجربات حاصل کیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سفر کی دو حکایات ملاحظہ کیجئے نمبر ون بھوکے شیر کا ایسار حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ احمد حمد سرخصی علی رحمت اللہ القوی سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخص سے روانہ ہوا دورانے سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر دکارنے لگا اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکھٹے ہو گئے شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیرا پھاڑا مگر خود کچھ نہ کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پر جا بیٹھا جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی شیر واپس اپنی جگہ چلا گیا لومڑی حسب ضرورت کھا کر جب جا چکی تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بزبان فصیح بولا احمد ایک لکمہ کا عیسار تو کتوں کا کام ہے مردانِ راہِ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ عز و جل سے لو لگا لی کھانے کے لیے جینا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنی مایلاز تصنیف فیضان سنت جل اول صفحہ 736 پر فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نفس کو مارنا بہت ہی مشکل عمر ہے بس کسی طرح اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے اس کا اولٹ کیا جائے مثلاً وہ اچھے اچھے کھانوں چٹ پٹے چٹ خاروں کا مشورہ دے یا ڈٹ کر کھانے کی ترغیب دلائے اس وقت اس کی نامانے صرف حسب ضرورت ہی کھائے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں بھوک صدقین کی غزہ اور مریدوں کی راہ سلوک ہے پہلے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے مگر تم کھانے کے لیے زندہ ہو نمبر ٹو دل کی بات جان لی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ فیضان سنت جلد اول صفحہ چار سو انیس پر تحریر فرماتے ہیں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تین احباب حضرت سیدنا شیخ ابن معلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی زیارت کے لیے رملہ نامی گاؤں کی طرف چلے راستے میں یہ تیہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھ لے میں نے یہ مراد رکھی کہ مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن معلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے سے حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ لے کی مناجاد اور اشعار درکار ہیں دوسرے نے یہ مراد تے کی کہ مجھے تلی کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تیسرے نے کہا مجھے حلوہ سابونی کھانے کی خواہش ہے جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اشعار اور مناجاد لکھوا کر میرے لئے تیار رکھے تھے جو مجھے عطا فرما دیئے دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس کی تلی کی تکلیز دور ہو گئی تیسرے سے فرمایا سابونی حلوہ شاہی درباروں کی غزہ ہے مگر آپ نے لباس سوفیہ پہن رکھا ہے دو میں سے ایک چیز اختیار کیجئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں کے احوال جان لیتے ہیں جب ہی تو حضرت سیدنا شیخ ابن معلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بغیر پوچھے حضور داتا گنج بخش حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ان کے احباب کی دلی مرادیں بیان کر دیں اور دو کی مرادیں پوری فرما کر تیسرے کو اصلاح کا مدنی پھول انعیت فرمایا یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی علماء کی بارگاہ میں حاضری ہو تو زبان سنبھالنی چاہیے اور جب اللہ عز و جل کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو تو دل سنبھالنا چاہیے اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی نقل کردہ حکایت ملاحظہ کیجئے مرشد سے بد اعتقادی کے سبب چہرہ سیاہ ہو گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک مرید کچھ بد اعتقاد ہو گیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی بیادہ وہ خاموشی سے حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی کی بارگاہ سے مو موڑ کر چلا گیا پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے آیا کہ کیا حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی اس کے دل کے خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں ادھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بھی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما لی چنانچہ جب وہ مرید آیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے سے ایک سوال پوچھا جس کا یہ جواب ارشاد فرمایا کیسا جواب چاہتا ہے لفظوں میں یا معنوں میں بولا دونوں طرح تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزمان اور پرکھ لیتا تو تجھے مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ ہی تو یہاں مجھے آزمانے آتا اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے محضول کیا یہ فرمانا تھا کہ اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا وہ آہوزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوا حضور یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے پھر توبہ کی اور فضول باتوں پر بھی ندامت کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل کے ولی والیانِ اسرارِ الہی ہوتے ہیں تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں بیس سال مسلسل قیام فرمانے والے بزرگ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں خراسان کے ایک قصبہ پہنچا جسے کمند کہتے ہیں وہاں حضرت عدیب کمندی رحمت اللہ تعالیٰ لے نامی ایک مشہور بزرگ تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے بیس سال برابر قیام میں رہے تشہدِ نماز کے سوا کبھی نہ بیٹھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے سے میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ارشاد فرمایا ابھی میرا وہ درجہ نہیں کہ حضورِ حق کا مشاہدہ بیٹھ کر کروں صلواللحبیب صلواللہ تعالیٰ علی محمد داتا صاحب اور حاضری مزارات مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں مشکلات و مسائب سے نجات ملتی اور خاص اس نظریے سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مزارات پر جانا بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی معمول تھا کہ بدرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مزارات پر حاضری دیتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے مزارات پر حاضری کے متعلق اپنے کئی واقعات اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں درج کیے ہیں چند واقعات ملاحظہ کیجئے چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے ملک شام میں موزن رسول حضرت سیدنا بلا لدی اللہ تعالیٰ انہوں کے مزار پر حاضر تھے وہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بحالت خواب تاجدان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زیارت کی مزید فرماتے ہیں ایک بار مجھے ایک دینی مشکل درپیش ہوئی میں نے اس کے حل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزا شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں اسی نیت سے تین ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں آج تک ان کا مزار مروہ میں موجود ہے اور بہت مشہور و معروف ہے لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی ہے یہ بات بہت مجرب یعنی کئی بار کی آزمائی ہوئی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد اولیاء کرام حیات ہیں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہ سب مزارات پر جانا باعث برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور یقینا یہ سب صاحب مزار ہی کا فیضان ہوتا ہے ممکن ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ فیض کیسے مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہوتے ہیں یاد رکھئے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ رب کائنات عز و جل کی انعیات سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ ظاہرین کی ہدایت و عیانت یعنی مدد بھی فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں انبیاء اولیاء اور شہداء کے اجسام قبروں میں بھی نہ تو متغیر ہوتے ہیں اور نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے مصنف کتوب کسیرہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں وہ بدترین مخلوق بھی پیدا ہو چکی ہے جو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچھ کر جانے والے اولیاء اللہ سے استمداد اور استعانت کی منکر ہے وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں مگر لوگوں کو اس کا شعور نہیں وہ یعنی بدترین مخلوق اولیاء کرام کی جانب متوجہ رہنے والوں کو مشرک سمجھ کر بد پرستوں جیسا قرار دیتے ہیں اور بہت سی خرافات بک دیتے ہیں انہیں اس کی حقیقت کا کچھ علم نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری قبولیت دعا کے لیے بے حد مجرب ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے حیات میں مدد طلب کی جا سکتی ہے ان تمام سے بعد وفات بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے مشایخ عظام رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چار بذرگ وہ ہیں جو اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جیسے اپنی زندگی میں تصرف فرمایا کرتے تھے وہ وفات پانے کے بعد حیات سے کئی گناہ زیادہ تصرف فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہیما اور دو ان کے علاوہ ہیں حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی حیات و ممات میں اصلا کوئی فرق نہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں حاضری مزارات برکت کا سبب مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ان جلیل القدر آئمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام شہداء ازام اور اولیاء رب سلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین سب اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور تصرغ بھی فرماتے ہیں اسی لیے صرف عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور فضلہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے آئیے اس بارے میں چار ایمان افروز اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ ملائزہ فرمائیے نمبر ون چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے پیروکار شیخ امام ابو علی حسن بن ابراہیم خلال رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ قاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ عز و جل میری مشکل کو آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے نمبر دو جبکہ کروڑوں شافعوں کے پیش ہوا حضرت سینہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دو رکعہ نماز ادا کر کے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں اللہ عز و جل میری حاجت جلد پوری کر دیتا ہے نمبر تری حضرت سینہ یحیٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی قبر انور پر حاضری دی تین بار سورے اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا پھر اپنی حاجت بیان کی جو ہی میں وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی نمبر فور جلیل القدر محدث حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں حضرت سینہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار کی حضری تریاق اور مجرب عمل ہے حضرت سینہ عبد الرحمن بن محمد زہری رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں حضرت سینہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کی حاضری قضائے حاجات کے لیے مجرب ہے اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے پھر اللہ عز وجل سے سوال کرے تو اللہ عز وجل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد مرکز الاولیاء لاہور تشریف آوری مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حضرت داتا گنجوکش رحمت اللہ تعالیٰ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت و ریاضت کی رضا الہی کے لیے اونی لباس پہنا محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مسائب و مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر علماء مشایخ سے اقتصاب فیض کیا بلاخر اللہ عز وجل کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی حضرت احمد حمد سرخصی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کو ساتھ لے کر تین افراد کے قافلے کی صورت میں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف چل دیئے اور ان کٹھن راستوں سے ہو کر یہاں تشریف لائے اور بیرون بھاٹی دروازہ قیام فرمایا اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کو نور اسلام سے روشن فرما دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرخندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے مرکز الاولیاء لاہور کو پاکو ہند کے تمام شہروں کا قطب قرار دیتے ہوئے فرمایا اس شہر کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں سے اسلام کا قلعہ بن گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن اخلاق حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قیام کی مدت تقریباً تیس سال سے زائد ہے اس تمام عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شب و روز نیکی کی دعوت میں مشغول رہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے داغ سیرت دلکش گفتگو پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے علم و حکمت سے بھرپور ملفوزات لوگوں کو کفر اور گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے مرکز الاولیاء لاہور میں مسجد کا سنگے بنیاد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مساجد کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہیں اور مسلمان یہاں انفرادی و اجتماعی طور پر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں چنانچہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَكْشَئِ اِلَّا اللَّهِ ترجمہ کنزل ایمان اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی گیارہ صورتیں ہیں نمبر ایک مسجد تعمیر کرنا نمبر دو اس میں اضافہ کرنا نمبر تری اسے وسیع کرنا نمبر چار اس کی مرمت کرنا نمبر پانچ اس میں چٹائیاں فرش و فروش بچھانا نمبر چھے اس کی قلعی چونہ کرنا نمبر سات اس میں روشنی و زینت کرنا نمبر آٹھ اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا نمبر نو اس میں دینی مدارس قائم کرنا نمبر دس وہاں داخل ہونا وہاں اکثر جانا آنا رہنا نمبر گیارہ وہاں ازان و تکبیر کہنا امامت کرنا مزید فرماتے ہیں مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے انشاءاللہ عزوجل ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی قیامگاہ بیرون بھاٹی دروازہ کے پاس ہی مسجد کا سنگے بنیاد رکھا اور نہ سب مالی طور پر مدد فرمائی بلکہ اس کی تعمیر میں آپ رحمت اللہ تعالی نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت و لگن سے اس کی تعمیر میں پیش پیش رہے مسجد بھرو تحریک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتم اللہ علیہ نے اپنے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کیا جو مخلوق کو خالق حقیقی سے قریب کر دے آپ دامد برکاتم اللہ علیہ نے انفرادی اصلاح کی کوشش کے لیے جو مدنی نامات کا گلدستہ پیش کیا اس میں اچھی اچھی نیتوں کے بعد سب سے پہلے جو مدنی نام ذکر کیا وہ یہ ہے کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولہ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتم اللہ علیہ کے اس عطا کردہ مدنی نام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ عزوجل کی عبادت اور مساجد سے کس قدر محبت فرماتے ہیں آپ دامد برکاتم العالیہ نے اللہ عزوجل کے مسکورہ فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ عزوجل کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے مجلس خدام المساجد بنائی جس کا کام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کے اس خواب کی تکمیل ہے کہ اے کاش ہماری مساجد آباد ہو جائیں ان کی رونقیں پلٹ آئیں اور خالق و مخلوق کے درمیان نفس و شیطان کی وجہ سے جو دوری پیدا ہو چکی ہے وہ قرب میں بدل جائے مجلس خدام المساجد پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مساجد کی تعمیر کے لیے بھی ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ سید پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات اور ان کو آباد کرنے کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے مسجدیں آباد ہوں اور سنتیں بھی عام ہوں فیض کا دریا بہادو سرورا داتا پیا مرکز الاولیاء لاہور سے کعبہ دکھا دیا حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے مرکز الاولیاء لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیامگاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کو زیادہ مائل تھی لہذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاہق ہوئی چنانچہ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیئے نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا دیکھئے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے حضرت سیدنا داتا گنجبکش حجویری رحمت اللہ تعالی کی اس کرامت کے تحت صاحب فتاوہ فیض الرسول حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا گنجبکش رحمت اللہ تعالی کا خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں درمیان میں ہزاروں حجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑھنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نائب حاکم داتا علی حجویری کے قدموں میں حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے دور میں مرکز اولیاء لاہور کا نائب حاکم رائے راجو دل میں اسلام کے خلاف بڑی اداوت رکھتا تھا مگر بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کی تو آپ نے اللہ عزوجل سے اس کی سخت دلی کو نرمی میں بدلنے کی دعا کی اللہ عزوجل کے ولی کی دعا قبول ہوئی اور اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا اور ساری عمر داتا گنجبکش رحمت اللہ تعالی کے عالی شان دربار کا ہو کر رہ گیا اپنی ساری زندگی آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت کرتے ہوئے گزاری فیضان داتا اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوا یہاں تک کہ آج تک ان کی اولاد درگاہ اور مزد کی دیکھ بھال اور خدمت کے فرائض میں مصروف ہے داتا گنجبکش رحمت اللہ تعالی نے رائے راجو کو شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا جو آگے چل کر نامور بزرگ اور آج تک عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں ان کا مزار بھی درگاہ شریف میں موجود ہے کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو فیض کا دریا بہادو سرورا داتا پیا شب و روز کے معاملات حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی دن میں تدریس فرماتے اور رات میں حق کے متعلاشی افراد کو تلقین فرماتے جس کی بدولت ہزاروں بے علم فیضان علم سے سہراب ہو کر عالم اور ہزاروں کفار مسلمان ہوئے ہزاروں گمراہ راہ راز پر آئے ہزاروں دیوانیں دولت اقل اور دانشوری سے سرفراز ہوئے ہزاروں ناقص کامل ہوئے دور دور سے علماء و مشایخ آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کر اپنے من کی مراد پاتے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آپ رحمت اللہ تعالی کے شب و روز کے معاملات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی ذات کو نیکی کی دعوت اور اشاعت علم دین کے لیے وقف فرما دیا تھا آپ رحمت اللہ تعالی کے اخلاق کی کشش اخلاص کی چاشنی اور علم کا نور مخلوق خدا کو آپ کی جانب کھینچ لاتا آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آنے والا من کی مراد پاتا اور علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاتا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتم العالیہ کو فیضان داتا علی حجویری کی بدولت وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں بھی آ کر کئی لوگوں نے اسلام کی نعمت حاصل کی ہزاروں نے گناہوں سے توبہ کی اور کئی ایک نے تو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں آپ دامت برکاتم العالیہ کے بیانات مدنی مذاکروں اور تصنیفات نے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کر دیا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی دینی خدمات کا اعتراف عوام و خواست کے ہر طبقے نے کیا ہے آفتاب کی طرح روشن ان خدمات کو دیکھ کر دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے فیضان کے مظہر ہیں باطنی امراض کے نام بدل دینا دھوکا ہے حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دور میں جب لوگوں نے باطنی امراض کے نام بدل کر خود کو دھوکا دینا شروع کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اس خود فریبی کا تذکرہ یوں فرمایا اللہ عزوجل نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں لوگوں نے حرس کا نام شریعت تکبر و حب جہ کی طلب کا نام عزت و علم لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ ہزیان تباہ کا نام معرفت نفسانی باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت الہاد کا نام فقر بے دینی اور زندقہ کا نام فنا اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے کہیں ہم ان امراض میں مبتلا تو نہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ بات اچھی طرح ذہن نشن کر لیجئے کہ جس طرح ظاہری بیماریوں کو نیا نام دینے سے ہلاکت خیزی میں کوئی کمی نہیں آتی اسی طرح باطنی بیماریوں کا نام بدل دینا بھی ہماقت ہے یقینا جو لوگ اپنی باطنی بیماریوں کو چھپانے کے لیے نام بدل دیتے ہیں مثلا کبھی تو جاہلت کو علم کہہ دیتے ہیں لڑائی جھگڑے کو علمی تقرار کا نام دیتے ہیں یوں وہ شیطان کے ان ہتیاروں کے ذریعے خوش فہمی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد رہنے والے خوش آمدی ان ناجائز و حرام کاموں پر اچھا اچھا کی زہریلے کیلے لگا کر مزید پختہ کر دیتے ہیں یوں حب جا تکبر ریاکاری خود پسندی جیسی کئی بیماریاں دل میں ناسور بن جاتی ہیں اگر آپ ان باطنی بیماریوں کی پہچان اور ان سے بچنے کے طریقے جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے ہفتہ وار سنت و بھر اشتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے روزانہ مدنی نامات کا رسالہ پر کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا اور علم دین کا نور ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کر دے گا اور ہمارے لئے اپنے عیوب پہچاننا آسان ہو جائے گا تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے آپ کی تصانیف اللہ عزوجل نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو علوم ظاہری اور باطنی سے نوازا تھا اور دین اسلام کے بہت سے اسرار و رموز کا علم بھی عطا فرمایا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے جو سفر اختیار فرمائے ان سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو کثیر مشاہدات حاصل ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی خیرخواہی کے لیے کئی گران قدر یعنی قیمتی کتب تصنیف فرمائی جن کے نام یہ ہیں نمبر ون من حاج الدین نمبر ٹو دیوان نمبر تری اسرار الخرق والمؤنات نمبر فور کتاب البیان لأہل العیان نمبر فائف باہر القلوب نمبر سکس اریا بحقوق اللہ نمبر سیون کتاب فناو بقا نمبر ایٹ شرح کلام منصور حلاج نمبر نائن ایمان مگر افسوس فی زمانہ آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی با آسانی دستیاب ہے دیوان اپنے نام منصوب کرنے والے کا انجام حضرت سیدہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے عربی اشعار پر مشتمل ایک مکمل دیوان مرتب فرمایا تھا جسے ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لے گیا اور اس پورے دیوان کو اپنے نام سے منصوب کر لیا ولی کامل کی ایسی دلازالی کے سبب وہ بے ایمان ہو کر مرا چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے برے خاتمے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرا دیوان لے گیا تھا بے ایمان دنیا سے گیا پیٹھے پیٹھے اسلام بھائیوں معلوم ہوا کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے گناہوں سے نجات پانے اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماخول سے وابستہ ہو جائیے داتا علی حجویری نے دستگیری فرمائی اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی اور خیر خواہی میں مشکولیت دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے کیونکہ کسی مسلمان کی مدد کرنے والے پر رحمتِ الٰہی جھون جھون کر برستی ہے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے حضرتِ سیدنہ ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی حضرتِ سیدنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے رفیق تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی نے حضرتِ سیدنہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ان امور سے متعلق استفسار فرمایا نمبر ون طریقِ تصوف کی حقیقت نمبر ٹو مقاماتِ صوفیہ کی کیفیت نمبر تھری صوفیہ کے عقائد کی وضاحت نمبر فور صوفیہ کے رموز و اشارات نمبر فائف دلوں میں محبتِ الہی کے ظہور کی کیفیت نمبر سکس محبتِ الہی کی معرفت میں رکاوٹ بننے والے عقلی اور نفسانی ہجابات نمبر سیون ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے چنانچہ حضرتِ سیدنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کا تفصیلی جواب دینے کے لیے کشف المحجوب کے نام سے عظیم الشان کتاب تصنیف فرمائی کشف المحجوب علمی وسوق اور حیرت انگیز حافظے کا شہکار میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کسی بھی موضوع پر کچھ تحریر کرنے سے قبل مصنف یا مؤلف کو وسیع متعلق کرنا پڑتا ہے اور دوران تصنیف بھی متعلق سے حاصل ہونے والے مدنی پھول اپنی تصنیف یا تعلیف میں شامل کرنے کے لیے بارہا کتب کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان دشوار گزار اور کٹھن مراحل کے بعد ہی کوئی کتاب منظر عام پر آتی ہے لیکن کشف المحجوب کے مراحل تصنیف ہی جدہ گانا رہے کیونکہ حضرتِ سیدنہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی تمام کتب غزنی میں رہ گئی تھی اس لیے دوران تصنیف آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس کوئی کتاب موجود نہ تھی لیکن ان کے مزامین آپ رحمت اللہ تعالی کے پیش نظر تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے حافظے کی بنیاد پر کتاب اللما الرسالة القشریہ اور طبقات الصوفیہ وغیرہ جیسی کم و بیش بائیس کتب تصوف کے جا بجا اقتباسات تحریر فرمائے ہیں ان کے علاوہ 236 آیات 134 احادیث اور 300 سے زائد اشعار اور بزرگان دین کے اقوال نقل فرمائے ہیں اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو بھی ان صفحات میں محفوظ فرما دیا ہے ایک اندازے کے مطابق کشف المحجوب میں کم و بیش ایک لاکھ الفاظ ہیں جن میں آپ رحمت اللہ تعالی نے نفس و شیطان کے ایسے دھوکوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن کے ذریعے نفس و شیطان انسان کو سیدھی رہ سے ہٹا دیتے ہیں حکایات اور نصیحت آموز کلمات کے ذریعے صبر و قناعت اور صدق و اخلاص جیسے حسین اخلاق اپنانے پر اُبھارا ہے کتب دستیاب نہ ہونے کے باوجود اس قدر اہم مستند اور محققانہ تصنیف کا منظر عام پر آ جانا در حقیقت حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی کئی علوم پر دسترس اور حیرت انگیز قوت حافظہ کی واضح دلیل ہے اہل علم کا اعتراف مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کتاب کشف المحجوب وہ لا زوال تصنیف ہے جس میں بیک وقت کئی علوم کا خزانہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مبارک کتاب صدیوں سے اہل علم کی توجہ کا مرکز رہی ہے مثلا نمبر ایک حضرت سیدنا فرید الدین اتار علی رحمت اللہ الغفار اپنی شہرہ آفاق کتاب تذکرت الاولیاء میں حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت سیدنا ابو حازم مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے وغیرہ جیسے آٹھ بزرگوں کا تذکرہ کے لیے کشف المحجوب سے استفادہ کیا نمبر ٹو حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے نفحات الانس میں اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کشف المحجوب اس فن میں مشہور کتابوں میں سے ہے جس میں بہت سے لطائف و حقائق جمع ہیں نمبر تری مخدوم بحار حضرت سیدنا شرف الدین یحیاء منیری رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنے مکتوبات میں کشف المحجوب کے اکتباسات کو بطور سند نقل فرمایا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد بخاری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اشارت فرمایا جسے پیر نہ ملتا ہو وہ اس کتاب یعنی کشف المحجوب کا متعالیہ کرے تو پیر مل جائے گا حضرت علامہ فقیر محمد جہلمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اولیاء متقدمین میں سے جامع علوم ظاہری و باطنی عابد و ظاہد متقی مظہر خوارق و کرامت اور حنفی المذہب تھے اس کتاب کی اہمیت کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا ایک غیر مسلم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کی تعریف یوں کرتا ہے اس بزرگ نے عربی اور فارسی میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں چنانچہ کتاب کشف المحجوب بزبان فارسی تصوف کے علم ایسی لکھی ہے کہ اس کا سانی روح زمین پر نہیں ہے جرمن مستشریقہ ڈاکٹر این میری شمل کشف المحجوب کے بارے میں لکھتی ہے ان کی کتاب کشف المحجوب ابتدائی صوفیانہ نظریات اور عامال کا ایک اہم ماخذ ہے اور فارسی زبان میں تحریر شدہ تصوف کی اولی نظریاتی کتب میں سے ایک ہے داتا علی حجویری حنفی ہیں پیٹھے پیٹھے اسلام بھائیو حضرت سیدنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی حنفی المذہب تھے آپ رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے خاص عقیدت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشف المحجوب میں آپ رحمت اللہ تعالی کا نام اسم گرام نہای تعظیم کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا امام 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 ومقتدائ سنیان شرف فقہ عز علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزاز رضی اللہ تعالی انہوں ایک خواب کا ذکر حضرت سیدنہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی امام آدم رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں ایک روح سفر کرتا ہوا ملک شام میں موزن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے روزے پر حاضر ہوا وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زادہ وعدے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچی کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسا دیا دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے اتنے میں اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت و استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام کی عظمت و شان معلوم ہوئی وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں جبیت و خواب میں سیدہ داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی کے دل میں پیدا ہونے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے اور یہ تمہارے امام ہے یہ تو خواب کا عالم تھا نبی کریم روح صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم نے تو اللہ عزو جل کی عطا سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے اب آپ صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کو ما کان وما یکون کا علم اتا فرمایا یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ سب آپ صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم علم غیب کے ذریعے جانتے ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَعِلَّمَكَ مَا لَمْ ترجمہ کنزل ایمان اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں تین اقوال مسکور ہیں شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں آپ کو علم غیب کی وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے نمبر تین نمبر تری آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر متلے فرمایا اور منافقین کے مکرو فریب آپ کو بتا دیئے ایک اور مقام پر رسولوں کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَان اللَّهُ لِيُطْلِعَكُم ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد عیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی لے اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید انبیاء حبیب خدا رسولوں میں سب سے افضل اور عالی ہیں اس آیت سے اور اس کے سوا بکسرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علی صلی سلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے اور غیوب کے علم آپ کا موجزہ ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ان آیت مبارکہ کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنوں سے بھی آگا فرمایا اور ہمیں ان سے بچنے کی ترغیب بھی دلائی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پروانہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا حرام سے یا حلال سے اپنے دین پر سبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ عزوجل کو ان سے کچھ کام نہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو بیان کردہ گفتگو سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا علم غیب معلوم ہوا وہیں ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کے بارے میں بھی علم ہوا اور کہ قرب قیامت میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کمایا ہوا مال حلال ہے یا حرام اس دور میں دین پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہوگا مساجد میں دنیا بھی باتیں ہوں اگر ہم غور کریں تو جو علامات قیامت ذکر کی گئی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں آج بد قسمتی سے لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دھن کمانے کی دھن میں مگن ہے یاد رکھئے اگر ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بیجا خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کی مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے ہمارے خلاب بارگاہ الہی میں مقدمہ کر کے ہماری پکڑ کا باعث بن جائیں اسی طرح دوسری نشانی کہ دین پر سبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک تحت فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے سابر کا کام ہے یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جاوے گا فی زمانہ یہ علامت بھی ہمارے معاشرے میں پائی جانے لگی ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرے اپنے چہرے پر داڑی شریف سجالے یا فیشن پرستی کو چھوڑ کر سنت کے مطابق مدنی یعنی اسلامی لباس اپنا لے تو بسا اوقات ایسے مسلمان کو ماد اللہ عزوجل ترہ ترہ سے ستایا جاتا ہے اس کا مزاق اڑایا ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر خوب مارا پیٹا بھی جاتا ہے ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنے اس فیل سے توبہ کریں اور دین سے محبت کا جذبہ پانے سنتوں کی طرف رغبت بڑھانے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی عادت بنانے کے لئے دعوت اسلامی بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامد برکات ام العالیہ اسلامی بھائیوں کو فرائز کے ساتھ سنت اپنانے اور تحجد اشراق و چاشت اور عوابین وغیرہ نوافل کی عادت بنانے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں کیونکہ فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی بے شمار فضائل ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ عزوجل کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے میرے کسی بندے نے میرے حاصل نہیں کیا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں مفسر شہیر عقیم المت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلہ میں آگ یا پھول میں رنگ و بو کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے بلکہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں جیسا کہ حضرت سلیمان علی نبی جنہ علی صلی نے تین میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی حضرت آصف برخیہ رضی اللہ تعالی نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا حضرت عمر آواز پہنچا دی حضور انور صلی اللہ علی وآل نے قیامت تک کے واقعات بدچشم ملاحظہ فرما لیے یہ سب اسی طاقت کے کرش میں ہیں اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے ہیں جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں سوال اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد باطنی طہارت لالے ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کا یہ طریقہ بیان فرماتے ہیں وضو میں ہاتھ دھوئے تو اس کے ساتھ ہی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے جب ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے جب مو دھوئے تو تمام نفثانی خواہشات سے مو پھیر لے اور حق کی جانے متوجہ ہو جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے تو اپنے نصیبوں سے الہدہ ہو جائے جب سر کا مساح کرے تو اپنے کام کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے جب پاؤں دھوئے تو تمام ممنوع راستوں پر چلنے سے باز رہنے کی نیت کرے جیسی صحبت ویسی خصلت حضرت داتا گنجبخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے اور جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے وہ انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ باز ایک پرندہ آدمی کی صحبت میں رہ کر مانوس ہو جاتا ہے توتی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے گھوڑا اپنی خصلت ترک کر کے مطی بن جاتا ہے یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر غلبہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح عادتوں کو بدل دیتی ہے یہی حال تمام صحبتوں کا ہے مٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ ایسے اسلامی بھائی کی صحبت اختیار کی جائے جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو یعنی دوستی میں دنیاوی اغراض نہیں بلکہ اخراوی امور پیش نظر ہوں لیکن افسوس اب ایسے دوستوں کی تلاش نہیں کی جاتی اللہ ماشاء اللہ اب دوست ایسے کو بنائے جاتا ہے جو خوبصورت ہو مالدار ہو یا پھر کوئی عہدے دار ہو یا اس کی باتوں میں لطف آتا ہے یا وہ مزاہیہ ہے کسی کو دوست بناتے وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخرت کے معاملات میں یہ میرے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا جبکہ ہمارے اسلاف کرام رحمہ اللہ السلام ایسے دوست بنانا پسند کرتے جو ایوب کی نشاند ہی کرے اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکات ملالیہ نے میا ناس تعلیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نائنٹی ٹو پر نیت کی یہ تعریف نقل فرمائی ہے نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں اور شرعن عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے حضرت سیدہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی اچھی اچھی نیتوں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے قبل کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے اگر کام میں کچھ خلل واقع ہو یا وہ کام خیر خوبی انجام تک نہ پہنچے تو اس میں انسان وآلی 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 مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک شخص سارے دن کا بھوکا ہے مگر اس نے روزے کی نیت نہیں کی اور ایک شخص نے روزے کی نیت سے بھوک برداش کی ہے ان دونوں میں سے آخری شخص سواب کا مستحق ہوگا تحصیل علم ضروری کیوں علم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں تصوف کی جڑ قوی اور شاخ میوا دار ہے مگر اس جڑ کو علم کے چشمے سے پانی ملنا چاہئے اس لیے کہ سب بذرگان تصوف اہل صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد داتا علی حجویری کے ملفوزات حضرت سیدہ داتا علی حجویری علی رحمت اللہ القوی تصوف کے عالی مرتبے پر فائز عشق حقیقی سے سرشار فنا فاللہ بذرگ تھے اس لیے آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضا الہی مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و عامال کی اصلاح سے متعلق مدنی پھول نظر آتے ہیں ان میں سے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے نمبر انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت متحرہ نے ضروری قرار دیا ہے نمبر ٹو طالب علم کے لیے لازم ہے باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے نمبر تری طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ عزوجل میرے عمل کو دیکھ رہا ہے جیسا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے نمبر فور لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے نمبر فائیب باطل پر رضا مندی بھی باطل ہے اسے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا نمبر سکس آگ پر قدم رکھنا تو نمبر سیون جیسے اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی اور جیسے اپنا وجود پسند آیا اللہ عزوجل اسے پسند نہیں کرتا نمبر ایٹ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا نمبر نائن عمل کی روح اخلاص ہے جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے نمبر ٹین صرف علم پر قناعت کرنے والا عالم نہیں عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے نمبر الیون زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے نمبر بارہ جو شخص فقہی معاملات میں محتاط نہ ہو پرہزگاری کے بغیر علم فق حاصل کرے اور رخصتوں اور تعویلوں کے پیچھے لگ شوہات میں پڑھے عیمہ کی تقلید چھوڑ کر خود مشتہید بن بیٹھے تو ایسا شخص جلد ہی فسق میں مبتلا ہو جائے گا دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب پیدا ہوتی ہیں نمبر تھرٹین فقیر وہ ہے جس کا ضمیر نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض کما حق ادا کرے اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو اسرار باطنی اس پر منکشف ہوں ان کو ظاہر نہ ہونے دے اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے نمبر فورٹین اللہ عزو جل کے محبوب اور پسند دیدہ بندوں کی صحبت دل و جان کے عوض بھی میسر ہو تب بھی سستی ہے کیونکہ ان کا طریق عمل برگزیدہ اور تمام عالم سے الہدہ ہے ان کی برکت سے انسان مقاصد دارین حاصل کرتا ہے نمبر ففٹین جب غافلوں پر کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مسئیبت الحمد للہ عزو جل مال پر ٹل گئی جانو تن اس آفز سے محفوظ رہے جب کوئی آزمائش اللہ عزو جل کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں الحمد للہ عزو جل تن پر ٹل گئی دل اس سے محفوظ رہا نمبر سکسٹین دینی و دنیاوی تمام امور کی زینت عدب ہے اور مخلوقات کو ہر مقام پر عدب کی ضرورت ہے جس میں مروت و عدب نہیں اس میں مطابعت سنت نہیں ہو سکتی اور جس میں مطابعت سنت نہ ہو وہ ریاعیت عزت نہیں کر سکتا نمبر سیونٹین آپ رحمت اللہ تعالی عدب کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عدب کی چند اقسام خاتن میں اپنے آپ کو بے عدبی سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے جس طرح دربار شاہی میں رہتے ہیں نمبر دو باہمی کاروباری معاملات میں عدب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے حق نفس کی ریائیت کرے یعنی صرف سچ بولے اور جو اپنے حق میں خلاف جانے جائز نہ ہو نمبر تری صحبت خلق میں عدب یہ ہے کہ سفر و حضر میں خلق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نمبر ایٹین بندہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہے اس سے دل خالی کر کے یکسو ہو مگر یہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا نمبر نائنٹین دنیا سرائے فساق و فجار یعنی گناہگاروں کا مقام ہے اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے نمبر ٹوئنٹی بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے اس لیے کہ بھوکے کا دل زکی یعنی ذہین ہوتا ہے طبیعت محذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے وفات و مدفن حضرت سینا داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی و دنیا و حاجتوں کو پورا کیا آپ رحمت اللہ کا وسال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کی نزدیک بھی سفر المظفر فور سکسٹی فائیو کو ہوا آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار منبع انوار تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں ہے اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے وسال کو تقریبا نو سو سال کا طویل عرصہ بیت گیا آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی اپنے مظاہر فائض الانوار میں رہ کر اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ان کی پریشانیاں حل فرماتے اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے اور آپ کا مزار فائض الانوار مرجع خاص و عام ہے جہاں سخی و گدہ فقیر و بادشاہ اسفیہ و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزار و پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوہ کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ فیضان کا اندازہ اس بات سے بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان الہند حضرت سیدہ خواجہ غریب نواز معین الدین سید حسن چشتی سنجری اجمیری رحم علی رحمت اللہ القوی بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوھر مراد حاصل کرتے رہے اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا گنجبخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنم آم داتا دربار حاضر ہونے والی شخصیات میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ رحمت اللہ کے مزار کو انوار و تجلیات کا مرکز ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام جیسے سلطان الحند حضرت خواجہ موین الدین حاضر ہوتے رہے ہیں جبکہ متاخرین میں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ پیر مہر علی شاہ گلڑوی شہزاد آلہ حضرت حامد رضا خان صدر الاف سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور خلیفہ آلہ حضرت محدث آزم ہند اب المحامد محمد محدث کا چھوچوی نعیمی امام المحدثین حضرت علام مفتی سید دیدار علی شاہ محدث رحمت اللہ علیہ اجمعین نے حاضری دی اور آج تک ملک و بیرن ملک سے علماء و مشایخ داتا دربار پر حاضری دینے آتے ہیں اور فیضان داتا سے فیضیاب ہوتے ہیں مدینہ کا ٹکٹ شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علام مولانا ابو بلال محمد علی اطار قادری رزوی دامت برکات عالیہ غالباً 1993 سن اسوی کے موسم حج میں کسی وجہ سے سفر مدینہ نہ کر سکے تھے جس کا آپ دامت برکات عالیہ کو بہت صدمہ تھا اپنی حسرتوں کا اظہار آپ دامت برکات عالیہ نے ان اشعار میں بھی کیا ہے کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا مجھ کو پھر مدینہ میں اس برس بھی بلواتے آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شہا ہوتا پھر جب شیخ طریقت بارہ ماہ کے سفر کے دوران مرکز الاولیاء لاہور میں تھے تو یہ استغاثہ لکھا ہو مدینہ کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خاجہ پیا کا واسطہ داتا پیا دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں مجھ کو دیوانہ مدینہ کا بنا داتا پیا اور حضرت سیدنا داتا علی حجوی علی رحمت اللہ القوی کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر پیش کر دیا الحمد للہ عزوجل کچھ دن بعد ایک اسلامی بھائی نے بغیر کسی مطالبے کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و وتعظیمہ میں حاضری کا انتظام کر دیا عارض موت آئے گمبد خزرات علی ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجلس مزارات اولیاء میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی دعوت عام کرنے سنتوں کی علم دین کی شمع جلانے اور لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت و عقیدت بڑھانے میں مصروف ہے الحمدللہ تادم تحریر دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں اس کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے ساری دنیا میں مدنی کام کو منظم کرنے کے لیے تقریبا ایک سو چار سے زیادہ مجالس قائم ہے انہی میں سے ایک مجلس مزارات اولیاء بھی ہے جو دیگر مدنی کاموں کی ساتھ درج زیل خدمات انجام دے رہی ہے نمبر ایک یہ مجلس اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے مزارات مبارکہ پر حاضر ہونے والے اسلامی حد تل مقدور صاحب مزار کے ارس کے موقع پر اجتماع ذکر و نات کرتی ہے نمبر تری مزارات سے ملحقہ مساجد میں عاشقان رسول کے مدنی کافلے سفر کرواتی اور بالخصوص ارس کے دنوں میں مزار شریف کے احتے میں سنت و بھرے مدنی حلقے لگاتی ہے جن میں وضو قسل تیمم نماز اور عیسال سواب کا طریقہ مزارات پر حاضری کے آداب اور اس کا درست طریقہ نیز سرکار مدینہ کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں نمبر فور عاشقان رسول کو حسب موقع اچھی اچھی نیتوں مثلا باجمات نماز کی ادائیگی دعوت اسلامی کے ہفتوار سنت وبر اجتماعات میں شرکت درست فیضان سنت دینے یا سننے صاحب مزار کی عیسال سواب کے لئے ہاتھ و ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترغیب دی جاتی ہے نمبر فائل مجلس مزارات اولیاء ایام ارس میں صاحب مزار کی خدمت میں دھیر و دھیر عیسال سواب کا تفاہ بھی پیش کرتی ہے اور صاحب مزار بزرگ کے سجادہ نشین خلفاء اور مزارات کے متولی صاحبان سے وقتن فوقتن ملاقات کر کے انہ دعوت اسلامی کی خدمات جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ اور بینون ملک میں ہونے والے مدنی کام وغیرہ سے آگاہ رکھتی ہے نمبر سکس مزارات پر حاضری دینے والے اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات اللہ علیہ کی عطا کردہ نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے اللہ عز و جل ہمیں تا حیات اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کا عدب کرتے ہوئے ان کے در سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کے صدقے دعوت اسلامی کو مزید ترقیہ عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ مزارت اولیاء پر لگائے جانے والے تربیتی حلقوں کے موضوعات حلقہ نمبر مزارت اولیاء پر حاضری کا طریقہ حلقہ نمبر وضو غسل اور تیمم کا طریقہ حلقہ نمبر نماز کا سبق حلقہ نمبر نماز کا عملی طریقہ حلقہ نمبر رائے خدا میں سفر کی اہمیت مدنی قافلوں کی تیاری حلقہ نمبر سکس درست قرآن پڑھنے کا طریقہ حلقہ نمبر سیون نیک بننے اور بنانے کا طریقہ مدنی انعامات ہدایت مدنی حلقہ مزار کے احیاتے کے قریب ہو جس میں دو خیر خواہ مقرر کیے جائیں جو دعوت دے کا ظاہرین کو حلقے میں شرکت کروائیں ہر حلقے کے اختتام پر انفرادی کوشش کی جائیں اور اچھی اچھی نیتیں کروائی جائیں اور نام و نمبر مدنی پیٹ پر تحریر کیے جائیں مزارات اولیاء مدنی حلقوں میں دی جانے والی نیکی کی دعوت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آپ کو مزار شریف پر آنا مبارک کی طرف سے سنت و بھرے مدنی حلقوں کا سلسلہ جاری ہے یقینا زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑھے گا ان انموں لمحات کو غنیمہ جانیے اور آئیے احکام الہی پر عمل کا جذبہ پانے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سنتیں اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری کے آداب سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی حلقوں میں شامل ہو جائیے اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم